اسلام علیکم ناظرین آپ لوگ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اللہ تلالہ کا شکر ہے جی میں بھی ٹھک ٹھاک ہوں درود پاک پڑتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے ریسی پیکم سٹارٹ کرتے ہیں آج جو میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں وہ تاہینی سوس ہے یہ جو بیٹ سے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تل ہیں جو کہ وائٹ تل ہے آپ کو کسی بھی پنسادی کی شوپ سے یا مارکٹ سے جہاں سے آپ کھانے پینے کی چیزیں لیتے ہو وہاں سے مل جائیں گے ٹھیک ہے یہ وہ تل ہیں جو کہ نان کے اوپر بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں سمپل آپ نے تل لینے ہے ٹھیک ہے اور اس سے ہم ایک سوس بنائیں گے یہ وہ سوس ہے جو کہ کافی چیز کھانوں میں یوز ہوتی ہے بہت سی ریسی پیس میں یوز ہوتی ہے اس کو کس طریقے سے بنانا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں فرائی پین خالی لے لیں اس میں آئل بالکل بھی نہیں ڈالنا اس کو گرم کریں جب گرم ہو جائے اس کے اندر آپ نے یہ تل ڈال دینے ہے ٹھیک ہے اور جیسے تلوں کو روست نہیں ہم کرتے ہیں کسی بھی چیز کو مسالوں کو ہم روست کرتے ہیں ہلکا سا وہ براؤن کرنا ہے اگر اس کو تھوڑا سا ڈاک براؤن کرو گے تو کلر جو ہے وہ تاہینی سوس کا بلیک آ جائے گا اور اگر آپ نے وائٹ رکھنی ہے سوس کا کلر تو آپ اس کو ہلکا سا بس ایک دو منٹ کے لیے کرو گے وہ وائٹ ہی کلر رہے گا آپ اس کو گرم کرنے کے بعد جب خوشبو آ جائے تلوں کی تو آپ اس کو اتار لیں اس سے آپ کی تاہینی سوس کا جو کلر ہے وہ وائٹ ہوگا جب آپ کو لگے کہ یہ روست ہو چکی ہے خوشبو آ رہی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں کس طریقے سے اس کو روست کر رہی ہوں کس طریقے سے ان کو میں یعنی کہ ایک طرح سے ان کو کلر چینج کر رہی ہوں تل کرتے ہیں waqet ki 만들 پلینڈر میں ڈالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ زیتون کا آئل تل میں آپ milliseکوں کا آئل ضرور کر رہا لیں گے بلیند کر دو گہ یہ تائمی سوس ہوتی ہے اس میں بھی بناتگا کرنے بھی اس کے علاوہ کے زیٹون در آئل ہونا ہمے بند کرنا ہے اس میں بھی بند کرناے کے بعد بنا کر آپ فریش کر یوز کریں تو زیادہ ٹیسٹ آتا ہے اس کا اچھا آتا ہے تلکی جو خشبو ہے وہ زیادہ اچھی آتی ہے ٹھیک ہے ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بلینڈ میں نے کر دی ہے اس کی لکھ کچھ اس طرح سے آئی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے اس کو فریز کرنا ہے تو آپ دس سے پندرہ دن کے لیے فریزر میں نیچے والے کھانے میں آپ رکھ سکتے ہو اور اس کو یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے ناظرین اوکے جی اللہ حافظ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسی پی پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ